اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائے سیر آباد ایف سی کمانڈنٹ کرنل راجہ شکیل نے آج گوفمنٹ سپیشل ہائی سکول ڈیرہ مراد جمالی کا دورہ کیا کلاس رومز کا معاینہ کیا طلبہ سے سوالات کیے طلبہ کی جانب سے تسلی بکش جوابات ملنے پر کرنل صاحب نے خوشی کا اظہار کیا اور ان طلبہ مینہ مات بھی تقسیم کیے سکول کی بہترین انتظام صفائی اور نظم و نسک پر ہیڈ ماسٹر علی احمد مندائی اور ساتھ ازاکرام کی کارکردگی کو سراحہ اس موقع پر طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کرنل راجہ شکیل نے کہا مستقبل میں ملک کا باگ دور طلبہ سنبھالیں گے اس لیے طلبہ محنت کو اپنا شاہر بنائیں آنے والے درپیش چیلنجز سنیمٹنے کے لیے اپنے آپ کو بہترین علم سے آراستہ کر لیں ملک و آفشے سے تعلیمی آفتہ اور مصبت و تعمیری سوچ رکھنے والے نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے ڈی آئی جو آپریشنز لاہور رائے بابر سعید کی ہدایت پر ایس پی صدر سعید قزنفر علی شاہ کی قیادت میں ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملووز گینگز کے خلاف پر پور کریک ڈاؤن جاری ہنجر وال پولیس کی کاروائی اصغر ارفکالی ڈکیٹ گینگ گرفتار گرفتار ملزمان میں اصغر ارفکالی اور ساجد ارفساجو شامل ملزمان کے قبضے سے پانچ موبائل فونس لیپ ٹاپ موٹسائیکل انکتی برامت ملزمان کا ہنجر وال سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں متعدد وارداتوں کا انکشاف ملزمان کے قبضے سے دو پسٹل اور درجن و گولیاں بھی برامت ملزمان کے خلاف مقدمات ترچ کر کے مزید تحقیقات کا آخاز کر دیا ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملوث مجرمان کو گرفت میں لانے کے لیے تمام تروسائی بروے کار لائے جا رہے ہیں اس پیس سے ادرس سید غزنف علی شاہ کی زیر نگرانی امن و امان کے صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سرچ اپریشن سرچ اپریشن ہنجر وال کے علاقے میں کیا گیا سرچ اپریشن میں ایس ڈی پی اوز سبزہ زار ایسے چوہنجر وال مصطفیہ ٹاؤن سمیت پولیس کی بھاری نفری اور احساس اداروں کے اہلکاروں کی بھی شرکت بائیومیٹرک اور جدید انڈرائیڈ آلات کی مدد سے مشکوک افراد کو چیک کیا گیا سرچ اپریشن کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا اور احساس سے تحفظ پیدا کرنا ہے سپیکنٹ ویئن فورکان بلال کے سربراہی میں جوائنٹ سرچ اپریشن بنگلہ دیش ٹیم کے احمد کے پیشے نظر امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے کینٹ ویئن پولیس کا مختلف مقامات پر سپیشل کامبنگ سرچ اپریشن کینٹ ویئن کے نورٹ کینٹ سرکل، کینٹ سرکل، ڈیفنس سرکل، بھرکی سرکل، مناوہ سرکل، باغبان پورا سرکل میں سپیشل کامبنگ سرچ اپریشن کیا گیا سرچ اپریشن الفیصل ٹراؤن، کیبی کالونی ائرپورٹ، کلچن علی کالونی، پتھان آبادیاں، جواز چیمہ چوک کے گرد و نواقی آباتیمی آمیر کالونی، خادر آباد چوک دھرا، جلال پاک نتھو کی راحت بیکری، گرجہ چوک فوٹر سٹیٹیم کے علاقوں میں کیا گیا سرچ اپریشن میں اسٹی پیوز اور اسٹی چوز کی شرکت، کراہ داروں، ہاسٹلز اور فیکٹریوں میں رہنے والے فرات کا اندراج بھی کیا گیا خفیہ داروں سمیت پولیس کی بھاری نفری نے سرچ اپریشن میں حصہ لیا ایس پی مارڈل ٹاؤن، عمران احمد ملی کی زیر قیادت پولیس کا کومبنگ اپریشن چاری، پاکستان بنگلہ دیش کرکیٹ میچز سے قبل پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ اپریشن چاری سرچ اپریشن کذافی سٹیٹیم کے گرد و نواقی نال پاک سینٹر پوائنٹ اور فردوس مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں میں کیا گیا سرکل افسران اور ایسیچوز کی سرچ اپریشن میں شرکت پولیس کی بھاری نفری سمیت خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے سرچ اپریشن میں حصہ لیا دورانی سرچ اپریشن گھروں، قرائداروں، دکانداروں، گیسٹ ہاؤسز، ہوسٹلز اور ہوتلز سمیت متعدد افرات کی بائیومیٹک تصدیق قوائف کا اندراج بھی کیا گیا سرچ اپریشن کا مقصد شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے ای آئی جی اپریشنز رائے بھابر سعید کی ہدایت پر ایس پی سیول لائنز کیپٹن ریٹائر دوست محمد کی قیادت میں تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشوں کے خلاف مہم کامیابی سے جاری مزند پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سابق ریکارڈ آفتہ منشیات فروش گرفتار کر لیا ملزم رحمان سعید کے قبضے سے دو کلو چرس برامت ملزم کے خلاف کارروائی احمد علی ایس آئی نے خفیہ اطلاع پر کی ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے مزید احقیقات چاری منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما ادھرینہ کارکن تاہیر انور وحلہ کی جنوبی پنجاب کی تنظیم سازی اور اختلافات پر پریس کانفرنس موجودہ صدر جنوبی پنجاب کو اٹھانے کا مطالبہ مزید تفصیل جانتے ہیں فوٹی سیون نیوز کے نمائندہ ملی قاصف ایوان کی اس ریپورٹ میں جی بلکل وحاڑی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چوری تاہن انور والا نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے ذاتی پسند نا پسند پر احدوں کی بندر بانڈ کی جا رہی ہے ایک ناہل بندر کو جنوبی پنجاب کی صدارت دے کر پارٹے کو نقصانات پہنچا جا رہے ہیں ان خیالات کا ازار انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور اس میں انگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکرم بھی موجود تھے جو ایتان انور والا نے کہا کہ ہم پوری طرح عالی قیدر سے رابطے میں ہیں مجودہ صدر جنوبی پنجاب نور خان پابا ایک ناہل بندہ ہے جو صرف پارٹی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے جو اپنی ذاتی پسند نا پسند اور مالچ میں آ کر عوضوں کی بندربان کر رہے ہیں جلی ویہاڑی میں نور خان پابا اپنی خواہش کے مطابق نون لیگ اور پپس پارٹی کے حامیوں کو عوضے دے کر انہیں نقصانات پہنچانے کی فل کوشش کر رہے ہیں ہم پرانے کارکن ہیں ہمیں کوئی عوضہ نہیں چاہیے اور نہ کبھی عوضوں کی خواہش رکھی ہے ہمارا بس اتنا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو عوضے دیے جائیں جنہوں نے گزشتہ بیس سال سے پارٹی کے لیے کام کیا اور خون پسی نہ لگایا لیکن موجودہ صدر جنوبی پنجاب نے نئے اور پرانوں کو ملا کر سازش کے تحت عوضے بانڈ دیئے اس بندربانڈ کو صرف ایک ہی مقصد ہے وہ مقصد ہے سب کارکنوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تنظیم سازی میں ایسے لوگوں کو نوازا گیا جسے ہم جانتے بھی نہیں اور نہ کسی کارکن سے ان کا کوئی تلق واسطہ ہے ہمارے ساتھ پرویز لائی ہیں ہم نور خان پابا کا بہاڑی میں داخلہ بند کر دیں گے اگر انہوں نے اسی طرح بندربانڈ جاری رکھی اور غلط کاموں کو نہیں ہونے دیں گے میں کسی بھی عوضے کا کوئی امیدوار نہیں ہوں جی آصف اوان فوٹی سیون نیوز بہاڑی ہیڈ لائنز آپ نے جانی وزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پورٹی سیون نیوز موسیقی